موسیقی 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 بھی ہیں کافی چونکہ پولیس کا جس طرح کردار سامنے آ رہا ہے اب معاملہ ہے کہ دوہ زہرہ کی عمر کیا ہے بنیادی طور پر اب جو دوہ زہرہ کا جو مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے وہ تو صرف اور صرف اسی بات پہ ہونا ہے کہ دوہ زہرہ کی عمر کیا ہے چونکہ ہماری جو پولیس سورسز سے بات ہوئی مختلف جو ذرائع ہے ان سے بات ہوئی تو دوہ زہرہ کی جو عمر کا تائین سے متعلق ہو جو میڈیکل بورٹ تھا اس کے بعد پیش کرنے کے بعد اس کو روانہ کر دیا گیا یعنی کہ جو پولیس کی جو سیکیورٹی تھی پولیس کی سیکیورٹی میں ہی دوہ زہرہ کو سندھ کا وارٹر کراس کرایا گیا آگے پدایا ہے کہ پنجاب کی پولیس کے حوالے کیا گیا اور اس وقت جو ہے وہ لاہور میں مقیم ہے اور کسی نامعلوم مقامر یعنی کہ کسی عام آدمی کو کچھ نہیں بتا کہ وہ کہاں پر ہیں لیکن کچھ بڑے اور کچھ ایسے جو نامعلوم افراد ہوتے آپ سمجھتی ہیں کہ کون کون نامعلوم ہو سکتے ہیں جو اکثر اس طرح کی وارداتیں یا کارویں ملوث ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں ہے اور کافی عرصے سے اس کے پاس ہی ان کے پاس ہی رہائش پذیر تھی اچھا اب پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ آرڈر جو تھا ہم نے اس پر کمپلائنس کیا ہے یعنی کہ ٹرائل کورٹ کا آرڈر تھا کہ دوہ زہرہ کی عمر کے تائین کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا آرڈر تھا کہ دوہ زہرہ کو پیش کیا جائے ہم نے لاکر جو پیش کر دیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ دوہ زہرہ کو رکھنے کا یہاں کراچی میں رکھنے کا کچھ جواز نہیں تھا یعنی کہ اگر عدالت پابند کرتی کہ دوہ زہرہ کا میڈیکل بورٹ جب اجلاس کرے گا جب عمر کا تائین ہو جائے گا اور جب تک ریپورٹ اندارت میں پیش نہیں کی جائے گی تب تک دوہ زہرہ جو کراچی میں رہے گی ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا تو لہٰذا چونکہ پہلے جو آرڈر فیلم ہے تو اس پر عمل درامت ہو رہا ہے اور اس لیے ہم نے جو ہے وہ واپس جس طرح لائے تھے اسی طرح واپس بھیج دیا ہے اچھا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوہ زہرہ کو پولیس اتنی آسانی سے کیسے لے آئی جو پچھلی بار جب لینے گئی تھی تو تین سبوں کی پولیس مسلسل جدو جاہد کرتی رہی اور تین سبوں کی پولیس اور آپ کو پتا ہے کہ آئی جی کو بھی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا یعنی کہ اب اتنی آسانی سے کیسے آاتا ہے کچھ لوگ کہتا ہیں کہ دوہ زہرہ اور زہیر جو ہے وہ فون نمبر استعمال نہیں کرتے ان کی لوگیشن ٹریسٹ نہ ہو جائے ان کا پتہ نہ چل جائے کسی کو اس وقت وہ کہاں پر ہیں تو اس لیے کہیں ایک مقصود مقام ہے لاہور کا وہاں پر جو ہے ان کو رکھا گیا ہے کسی بڑی شخصیت کے پاس تو اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے واپس لانے کے لیے بھی کچھ بڑی شخصیت کو کچھ پولیس کے آل افسران کو بیچ میں شامل کرنا پڑا اور سندھ پولیس جو ہے وہ اس اسورنس کے ساتھ لے کے آئی کہ جیسے لے کے آ رہے لے کے جا رہے اسی طرح مقصود لوگوں کو انٹرویو دیئے گئے تو ہم نے بڑی جدو جہد کی ہم نے بڑی کوشش کی کہ دوہ زہرہ کا انٹرویو کر سکیں دوہ زہرہ سے مل سکیں بات کر سکیں تو پولیس حکام نے جو ہے وہ سختی چمنا کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتے کیونکہ معاملات خراب ہو جائیں گے زہرے آپ تو سب جانتی ہیں کہ وہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ تیشدہ سکرپٹیٹ یعنی کہ انٹرویو ہوتے تھے سکرپٹیٹ سوال ہوتے تھے اسی طرح کے جواب دے جاتے تھے یہاں تو ہم نے سوال کرنے تھے جو سوال بنتے بھی ہیں جو پولیس نے بھی تحقیقات میں پوچھنا چاہیے تھا پولیس نے نہیں پوچھا صحافی میں اور مجھ سے بہت سارے دوستوں نے کوشش کی کہ پولیس کی حکام کی اجازت کے بعد کچھ ٹائم مل جائے ویسے پبلک میں بھی جب آنا جانا ہوا تب بھی ہم نے بڑی کوشش کی تو ہمیں ایکسیس نہیں دیا گیا تو بہرحال کبھی موقع میں لے گا تو ہم ضرور سوال کریں گے لیکن اب معاملہ ہے میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ کیا ہے اس پر جو ہے وہ ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے دو چیزیں اس ورن سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ چودہ سے پندرہ سال یا ساڑھے پندرہ سال یعنی کہ پندرہ سے ساڑھے پندرہ سال اور دوسری جو گروپ ہے ان کی رائے یہ ہے کہ چودہ پندرہ سال کے درمیان اس کی عمر ہے یعنی کہ اگر پندرہ سال اور چھ مہاں بھی دو آزارہ کی عمر ہے تب بھی کیس مضبوط ہے یعنی کہ ایک دو مہینے بھی اگر کیس ہے یعنی کہ عمر کم ہے سورہ سال سے تب بھی کیس مضبوط ہے اس کے بعد یہ کل یعنی کہ پیر کرو ساڑھے دس بجے تقریباً دس بجے کے کریں جو ہے میڈیکل بورڈ ڈائریکٹر جو ہے وہ عدالت کے سامنے یہ ریپورٹ پیش کرے گا اس کے بعد اگلی جو ڈائریکشن ہوگی وہ پولیس کو ہوگی کہ آیا کہ ضرورت پڑھ رہی ہے دو آزارہ کو ظاہیر سے اب الگ کیا جائے نہ کیا جائے اگلے جو معاملات ہیں وہ پولیس کو عدالت کے حکم کے بعد ہی سٹیپ اٹھانے پڑیں گے لیکن پولیس نے کافی مایوس کیا پولیس کو ایسا کرنا نہیں چاہیئے تھا ٹھیک ہے آپ نے سیکیورٹی میں لے کہا ہے سہیر کو بھی ساتھ لیا ہے تب بھی حضم ہو جاتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کی تصویریں منا بنا کے ویرل کیا گیا نہ صرف ماں باپ کے دل دکھو ہے اس طرح نہ صرف لاکھوں کرونوں پاکستانیوں کے دل دکھو ہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جا لوگ اس کیس میں دلچسپی رکھتے ہیں یا حمدردی رکھتے تھے ان کی بھی دل دکھیں تو یہ پولیس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا پولیس والوں انسان بھی ہے ریاست کے ملازم بھی ہیں اور اس کے بعد تیرے ان کی اپنی بہن بیٹیاں بھی ہوں گی تو اس سے یہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اس کام کو سپورٹ کیا ہے یعنی کہ سپورٹ کرنے کی کوشش کیے اپنے سارے ایکٹ کو لے کے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہم کل جو کچھ ہوگا انچاللہ پھر ریپورٹ کریں گے بہت شکریہ شاید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جب دو آزارہ مہا پر متعدد بار لے کر آئی گئی آپ دیکھ لیں کہ ہسپتال میں لے کر آئی جاتی ہے ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد عدالت میں جب آتی ہے تو اس وقت ان صحافیوں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور جس سے بھی میری بات ہوئی جتنے بھی صحافی وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ بچی جو ہے وہ صرف و صرف چودہ سال کی لگی چودہ سے پندرہ سال کی عمر بچی کی لگی تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ جو گیرہ رکنی میڈیکل بورٹ بنایا گیا ہے اس کی ریپورٹ کیا آتی ہے ہم لوگ میدیری کازمی کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ آئے گا جو پورا پاکستان چاہتا ہے کہ جو ان کے ڈاکومنٹس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہی فیصلہ آئے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئے یا کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں